بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنس آج ہم شروع کریں گے سٹائکیومیٹری اور پھر اسی لیکچر میں ہمارے جو فردر سب ٹوپکس ہیں ریلیٹیو ایتومک ماس مول کنسپ ایوگیڈروز نمبر ایکویشن سٹائکیومیٹری لیمیٹنگ رییکٹنگ ییلد لیکن رمیمبر ان سب کنسپس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ سارے ہم کور کرتے جائیں گے تو لیٹس سٹارٹ ویڈ سٹائکیومیٹری کے سٹائکیومیٹری ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اس ورڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بنا ہے سٹائکیومیٹری جس کا مطلب ہے ایلیمنٹ اور میٹری as you know it is میجرمنٹ یعنی elements کی نابتھول کرنا تو proper definition اس کا پھر ہم یوں کر سکتے ہیں کی study of relationship between amounts of reactants and products in a chemical reaction تو یہ پروپر definition ہے سٹائکیومیٹری کا یعنی جب ایک کیمیکل ریاکشن ہوگا تو یہ ہیں ریاکٹینٹس جو ہم لیفٹ کی طرف لکھتے ہیں اور وہ دے جاتے ہیں products اور ایک ایرو ہم لگا دیتے ہیں جو points from reactance towards the products اب اس میں amounts of reactance اور amounts of products ان کے درمیان جو relationship ہوگا means کہ اگر ہم mass of reactance لیا تو اسے کتنے mass کے product بنے یہ ایک relationship ہوا دوسرا relationship ہم نے moles of reactance لیے اور کتنے moles of product بنے یہ ایک اور relationship ہوا تیسرا relationship اگر gaseous reactance product ہیں تو ہم volume of reactance and volume of products یہ بھی calculate کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم particles particles of reactance and particles of products particle کا مطلب کہ کتنے ایٹم کے reactant تھے molecule تھے اور انہوں نے کتنے ایٹم کے product یا molecules کے product یا formula units کے products بنے تو یہ کہلاتی ہے stycheometry پھر ہم اس چپٹر میں آگے جائیں گے تو ہم ان کی interconvergence study بھی کریں گے کیسے for example ہمیں دیا ہے mass of reactance تو وہ ہم سے mall مانگیں گے so we will be able to calculate malls اسی طرح malls of reactance ہیں mass میں find کرنا ہوگا volume ہے تو اس کو mass میں convert کریں یا volume ہے اس کو malls میں convert کریں اسی طرح malls ہیں تو اس کو volume میں convert کریں اور particles ہیں تو یہ ساری interconvergence ہم کرتے رہیں گے اور اسی relationship کو یعنی یہ سارا relationship جو ہم study کرتے ہیں this relationship is known as stoichiometry